اس کا شریف باب منع کے بے ابی بکر میں ہے ان عمر زوکر اندہو ابو بکر فبقا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہو کا تذکرہ حضرت عمر فاروق کے سامنے جب ہوا فبقا حضرت عمر فاروق رو پڑے رو کر بولیں میری عرضو جی ہے میری زندگی کے سارے عمل حضرت ابو بکر کے ایک دن اور ایک رات کے عمل کی طرح ہو جائیں یعنی پوری زندگی میں مجھے ان کی ایک رات مل جائے اور ان کا ایک دن مل جائے اور میرے سارے عمل ادھر چلے جائے تو فرمایا اور دن کونسا فرمایا رات غار سور کی رات دن جب حضرت پاک کا وصال ہوا اس دن جو صدیق اکبر نے کردار ادا کیا بس مجھے وہ دن مل جائے ایک رات مل جائے عمر کی ساری نیکیاں ادھر چلی جائیں صدیق اکبر کا جو کردار ہے اس کو جب دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے بعد پوری امت کے لئے صدیق اکبر ایک مثالی نمونہ ہے ایک رول موڈل کی حصیت رکھتے ہیں حضور علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد جتنی حضور کی شخصیت تھی ظاہری حیات میں ان کا جانا صحابہ کے لئے عالم اسلام کے لئے اتنا بڑا سانیہ تھا کیونکہ شخصیت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کے جاننے سے گیب بھی اتنا ہی آتا ہے صحابہ کرام حضور کی محبت میں غم سے نڈھال ہو گئے فاروق عظم فرما رہے تھے جس نے کہا حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے میں تلوار سے اس کا سر کلم کر دوں گا اختلف قبائل جو نئے نئے اسلام لائے تھے مرتد ہونے لگے نبوفت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے منکرین زکاة کا ایک گروہ کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا ہم ساری باتیں کریں گے زکاة نہیں دیں گے بلت اسلامیہ کا نیا سربراہ کون ہوگا اس کا انتخاب یہ بہت بڑا ایشو تھا لشکر اسامہ کی روانگی اور یہودیوں اور عیسائیوں کی سالشیں زور پکڑنے لگیں دو بڑی طاقتیں تھیں کیسر اور کسرہ کیسر روم اور کسرہ ایران کی طرف سے حملے کا خدشہ خوف بڑھ گیا اور منافقین کہنے لگے لو آج کسرہ تمام ہوا معاذ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے وہ مر گئے اب مسلمان بھی ختم اسلام بھی ختم قبیلہ عبس و زبیان کا مدینہ پر انہوں نے کہا جی ابھی حملہ کرتے ہیں مدینہ پر قبضہ کر لیتے ہیں بات ہی ختم ہمارا اقتدار آ جائے گا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ دشمنوں کی کسرت کی وجہ سے مسلمان اپنے نبی کے وسال فرما جانے کی وجہ سے بے سہارا رہ گئے جیسے بکریوں کا ریوڑ اندھیریہ اور بارش کی رات میں بغیر چرواہے کے ہوتا ہے ان حالات میں حضرت صدیق اکبر کی شخصیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں پھر علامہ اقبال کا یہ شیر سامنے ولایت پادشاہی علمِ اشیاء کی جہانگیری یہ سب کیا ہیں فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں اور جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خدا گاہی کھنتے ہیں غلاموں پہ اثرارِ شہنشاہی